تابہ کے در اگے تیر گی میر بیر بہر طوبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثل نبی معنوی بشنو از گوش دل مثل نبی معنوی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین صلات و سلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہی و اصحاب اجمائن عماباد مزشتہ ہم پڑھ رہے تھے حضرت دقوخی کو امامت کرنے کے لیے ان ساتوں برگزیدہ موجزاتی شخصیتوں نے آگے بڑھایا تو یہ کہہ کر آگے بڑھایا کہ آپ آنکھ والے ہیں اور آنکھ والے ہی اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ امامت کریں کیونکہ شریعت میں بھی اندھوں کو امامت مکرو ہوتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ اندھے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ظاہری اندھے ایک باطنی اندھے اور یہ ان کا اندھاپن ان کے اندر کی نجاستوں کی وجہ سے ہوتا ہے کافر کو بھی قرآن مجید میں نجس کہا گیا انم المشرکون النجسن کہا گیا تو ان کی جو نجاست ہے وہ بھی ظاہری نیول کے باطنی ہیں کیونکہ باطن جب گندہ ہو جاتا ہے تو وہ باطن کا اندھا کہلاتا ہے ظاہر جیسے گندہ ہوتا ہے تو اس کو ظاہری اندھا کہتے ہیں اور ظاہری جو بدبو ہوتی ہے وہ دور کی جا سکتی ہے دھو کر اور خوشبو کو غالب کر کے اس بدبو کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے لیکن جو باطنی بدبو ہوتی ہے وہ کافی سخت ہوتی ہے اور دور تک پھلتی ہے آسمانوں کے آگے بھی نکل جاتی ہے اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے بدن کو دھونا اچھی چیز ہے لیکن اس سے زیادہ اچھی چیز ہے باطن کو دھونا من کو دھونا باطنی پاکی بدن کی پاکی سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے اہم ہے باطنی پاکی بدن کی پاکی سے ذرا سا من کو بھی دھولو بدن کو دھوتے ہوئے اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ جو بدبو کا آسمان کے آگے نکل جانا اور ہور اور رزوان کے دماغوں پر چھا جانا جو میں نے بات کہی ہے باطنی بدبو کی حوالے سے وہ بھی سامنے والے کی سمجھ کے مطابق کہی ہے ورنہ اگر میں حقیقت بیان کروں تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کے لیے مکمل سمجھ والا آدمی ہونا پڑے گا اور میں مکمل سمجھ والے آدمی کو تلاش کرتے کرتے مرا جا رہا ہوں کوئی مجھے ملتا نہیں ہے آپ نے یہ بیان کیا تھا اور اس کی وجہ ہی کیا ہے کہ کوئی ملتا اس لیے نہیں ہے کہ فہمِ آبستو وجودِ تو سبو چو سبو بشکست ریزد آبزو اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کا وجود ایک ٹھلیا کی طرح ہے اور اس کی جو سمجھ ہے وہ پانی کی طرح ہوتی ہے اور جب ٹھلیا ٹوٹ جاتی ہے تو پانی بھائی جاتا ہے پھر اگر ٹھلیا ٹوٹے نہیں ثابت بھی ہو تو ای سبورہ پنج سراخست زرف اندرونِ آب مانت خود نہ برف اس ٹھلیا میں بھی پانچ بڑے بڑے سراخ ہیں اگر اس کے اندر پانی ڈالا جائے تو سراخوں سے پانی بھائی جاتا ہے تو سمجھ والا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ٹھلیا کو کوئی سراخ نہ ہو سراخوں کو موطل کر دے بند کر دے اگر اتنے موٹے موٹے سراخ رہیں گے تو پانی تو پانی برف بھی نکل جائے گا تو آپ ان پانچ گہرے سراخوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک ایک آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ قرآن مزید میں جو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سراخ آنکھ ہے جس سے جو باطنی باطیں ہیں جو آپ کی ٹھلیا میں ڈالی جاتی ہیں وہ ٹکتی نہیں ہیں آنکھ کے ذریعے باہر بھیجاتی ہیں تو اس کو بند کرنے کا طریقہ قرآن مزید میں سکھایا گیا ہے اے نبی مومنین سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تاکہ وہ پانی ان آنکھوں کے سراخوں کے ذریعے باہر نہ جائے یہ بھی ایک سراخ ہے انسان آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا سراخ بڑا ہوتا جاتا ہے یہ سمجھ والی باتیں اس کے اندر ٹھائر تھی نہیں ہم شنیدی راست ننہا دی تو سم یہ بھی تو نے سنا ہے حکم لیکن اس کے اوپر تو نے صحیح طریقے سے کان نہیں دھرے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کی اسی لئے سمجھ میں نہیں آیا آنکھیں نیچی رکھو نظریں نیچی رکھو اتنا کہہ دیا اب جو نیچی رکھتا ہے رکھتا ہے جو نہیں رکھتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ پہلی نظر معاف دوسری نظر معاف بعد میں توبہ کر لیں گے اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے تو توبہ سے معاف تو ہو جائے گا لیکن جو سراخ بڑا ہو چکا ہے اس کا کیا اس کے اندر تو ٹھہرے گا نہیں کچھ بھی تیرے موں کی گفتگو بھی تیری سمجھ کو برباد کر دیتی ہے موں کھولتے وقت کچھ سوچتے نہیں ہیں کیا بول رہے ہیں کیسا بول رہے ہیں کس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کونسی جھوڑ بول رہے ہیں کونسی گالی دے رہے ہیں کونسی خراب بات آپ کے لئے نقصان دے ہیں کونسی خراب بات دوسروں کے لئے نقصان دے ہیں کچھ نہیں دیکھتے ہیں بس موں ہے کہ کھولے چلے جاتے ہیں تو جیسے جیسے انسان بیکار باتوں کے لئے زبان کھولتا جاتا ہے اس کا سراخ بڑا ہوتا جاتا ہے ایک سراخ تو آنکھ کا تھا ایک سراخ موں کا ہے اور اس طرح سے اگر آپ کے ایک ٹھلیا کے اندر دو سراخ ہی اگر بڑے بڑے ہو جائیں تو پانی ٹکنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا ریت کی طرح بھیجاتا ہے ہمچنی سراخ آئے دیگرت می کشانت آب فہمے مزمرت اسی طرح کے اور دوسرے سراخ بھی ہیں یہ تو دو میں نے بتا دیئے یہی وہ سراخ ہیں جو تیری چھپی ہوئی سمجھ کے پانی کو کھول کے رکھ دیتے ہیں اگر کسی برطن میں سراخ ہے اور آپ اس کے اندر اوپر سے نل کھول بھی دیں تو ادھر سے پانی آئے گا ادھر سے نکلتا چلا جائے گا کبھی وہ تھلیا نہیں بھرے گی ہاں بھرنے کا پھر ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ تھلیا کا سراخ چھوٹا ہو اور اس میں سے پانی جس رفتار سے نیچے بہر آیا ہو اگر آنے والا پانی اس سے زیادہ ہو تو پھر بھی آپ کی تھلیا بڑھ سکتی ہے لیکن بھرنے کے بعد بھی پھر ٹکنے کا کوئی چانس نہیں پھر یہ تو دو سراخ ہیں پانچ سراخ ہیں انسان کے فائف سینسس والے پانچ سراخ اگر ان سینسس کا ان حواس کا استعمال آدمی سہی نہ کرے تو سراخ پڑھتا چلا جائے گا اس لئے جو اہلاللہ ہوتے ہیں وہ پہلے ان پانچ حواس کو موت تل کرتے ہیں تب جا کے ان کے سراخ بند ہوتے ہیں پھر ان کی تھلیا میں پانی ٹھڑتا ہے تو اچھی اچھی باتوں کا جو پانی ہے نا وہ ان پانچ حواس کو بند کرنے کے بعد ہی ٹکے گا اور جب تک ٹکے گا نہیں ویسی تھلیا نہیں بنے گی تب تک اس سے زیادہ باتیں بولنا بیکار ہے اس سے زیادہ بھی بتا سکتا ہوں سمجھا سکتا ہوں لیکن ویسا آدمی ہوگا تو سمجھاؤں گا اگر تمہارے پاس دریا بھی ہے دریا بھی ہے اگر اس میں سے بھی آپ پانی نکالتے ہی چلے جائیں نکالتے ہی چلے جائیں نکالتے ہی چلے جائیں تو طالب بھی خالی ہو جائے گا کیونکہ اس کا بدل جو ہے ریکمپنسیشن والا بدل وہ نہیں ہے آپ کے پاس اگر کسی چیز میں سے آپ پانی نکالیں اور پھر واپس اس میں آ بھی رہا ہو تو پھر بھی مینج ہو جاتا ہے آنے والا راستہ تو بند ہے اور صرف جاتا ہی رہا ہے کب تک رہے گا بڑے سے بڑا طالب بھی ہوتے دریا بھی انخالی ہو جائے گا جیسے دولت میں ہوتا ہے اگر انسان کے پاس انکم کچھ نہیں ہے صرف آؤٹ گوئنگ والا معاملہ ہے تو کب تک رہے گی دولت ایک وقت کے بعد ہاتھ خالی تو جو بدل ہے وہ کم از کم آپ کو ہونا چاہیے اگر آپ کا پانی کچھ ضائع ہو چکا ہے تو پھر اس کا بدل آپ کے پاس کچھ آئے کم از کم وہ تو ہو بے گاست ار نی بگویا محال را مدخل آواز را وبدال را اب اس کے بارے میں تفصیل بتانا بے موقع ہے سیچویشن اتنا ڈیٹیل میں جانے کا نہیں ہے ورنہ میں ضرور بتاتا کہ وہ بدل کیسے حاصل کیا جاتا ہے اگر آپ کا کچھ نقصان ہو بھی جاتا ہے روحانی طور پر کچھ غلطیوں کی وجہ سے آپ کا کچھ نقصان ہو بھی جاتا ہے تو فوری اس کو ریکمپنسیٹ کیسا کیا جائے اس کے بھی ٹیکنکس ہیں ایوز بدل کیسے حاصل کیا جائے کان ایوز ہا وہاں بدل ہا بہر را اس کجا آیت زباد خرج ہا وہ ایوز وہ ریکمپنسیشن وہ بدل وہ آلٹرنیٹیو جو کچھ آپ چھوڑ چکے ہیں وہ واپس آئے دریاں میں سے جو پانی نکالا جا چکا ہے اب پھر واپس اس دریاں میں پانی آئے تاکہ وہ ریکمپنسیٹ ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خرج ہونے کے بعد پانی کہاں سے آتا ہے اگر آپ اس کو سورس پتا چلے گا کہاں سے آتا ہے تو آپ واپس بھر سکتے ہیں شد ہزارہ جانور زومی خرند اب رہا ہم ازبرو نشمی برند طالب میں آپ جا کر دیکھئے ہزاروں جانور آتے ہیں طالب کا پانی پی تہنچے لے جاتے ہیں لوگ جاتے ہیں طالب میں سے بکیٹ بالٹی گاڑیوں میں بھر بھر کے پانی لے کے چلے جاتے ہیں پھر سمندر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہاں پر پانی سکتا ہی رہتا ہے پھر عبر آکے سمندر میں سے پانی چوس کے چلے جاتے ہیں کتنے کروڑوں گیلن پانی سمندر کا چوس آ جاتا ہے صرف عبر کے ذریعے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اس کا لیکن پھر سمندر جتنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے باز دریان آئوز حامی کشت اس کجا دانند اسحاب رشت لیکن ہوتا کیا ہے سمندر پھر ان کا بدلہ حاصل کر لیتا ہے اس کا عوض بنا لیتا ہے تو جو انسان بھی اگر اس کا کچھ نقصان ہو چکا ہے روحانی طور پر یا اس کے عامال کا کچھ بھی نقصان ہو چکا ہے تو فوری اس کا بدل کر لینا چاہیے تو یہ بدل کہاں سے آئے گا از کجا کہاں سے دانند اسحاب رشت آپ کہتے ہیں کہ جو ہدایت یافتہ بنتے ہیں وہ جانتے ہیں اس لیے ان کا جب کچھ نقصان ہوتا ہے وہ فوری فوری اس کا بدل کر لیتے ہیں اگر اسحاب رشت کی طرح عام آدمی بھی وہ کام کرنے لگے جو اسحاب رشت نے کیا ہے تو ان کو تو بدل مل جائے گا ان کا کیا ہوگا قصہ آغاس کردے مسجداب ماند بے مخلص درونی ای کتاب اب بات چلتے چلتے ہم نے جلدی میں بہت سارے خصے شروع کر دیئے ہیں مگر اصل جو مسنوی کا جو مقصد ہے جو باطنی جو گول ہے وہ ابھی حاصل نہیں ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چلتے چلتے کہیں اور نکل جائیں اور اپنا مقصد حاصل نہ ہو یا بے مقصد ہو کے رہ جائے تو اچھا نہیں اے زیاء الحق حسام الدین راد کہ فلک ورکا چطو شاہ نزاد اب آپ اس پربھائی سے خطاب کرتے ہیں جو آپ کو بہت عزیز تھے آپ ان کی بہت خدر کیا کرتے تھے آپ کہتے ہیں کہ میں جن اصحاب رشت کا حوالہ دے رہا ہوں اس میں اے زیاء الحق حسام الدین آپ ہی کی طرف میرا اشارہ ہے کیونکہ آسمان اور اناثر پانچوں اناثر elements ان سب نے مل کر آپ کی طرح کا کوئی جنا نہیں ہے آپ کی طرح کی شخصیت دنیا میں پیدا نہیں ہے میری نظر میں میں نے جہاں تک دنیا کو دیکھا ہے قریب سے زیاء الحق حسام الدین آپ کی طرح کا میں نے کسی کو نہیں دیکھا تُو بنا در آمدی درجان و دل اے دل و جان از قدو میں تو خجل آپ تو بڑے یونیک ہیں دل و جان سے یونیک ہیں آپ کی بات ہی الگ ہے بلکہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ اگر آپ ہمارے دل میں آ جائیں ہماری جان میں آ کر بس جائیں تو ہمارا دل بھی شرمندہ ہو جائے جان بھی شرمندہ ہو جائے آپ کے مقام کو دیکھ کر نہ ہمارا دل آپ کی طرح کا ہے نہ ہماری جان آپ کی طرح کی ہے اب شروع کر رہے ہیں زیاء اللہ خسام الدین صاحب کی تعریف کیونکہ اب جو اصحاب رشد کا ذکر آ گیا ہے نا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ زیاء اللہ خسام الدین وہ اصحاب رشد مستن ہیں اور میں نے اس سے پہلے بھی جتنے اچھے اچھے لوگوں کی تعریفیں کی ہیں کبھی کسی کے نام سے کبھی کسی کے نام سے کبھی فلان کہہ کر وہ اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے ان کا ان کا نام ضرور لے لیا ہے مگر ہر وقت میری نظر میں زیاء الدین ہی تھے زیاء اللہ خسام الدین ہی تھے میرے تصور میں میری نگاہ کے سامنے جو شخصیت تھی وہ زیاء اللہ خسام الدین ہی تھے ہمیشہ جب بھی میں نے ایسے اہل دل کا ذکر کیا ہے خانے خدرہ شناست خدوا تو بنامے ہر کے خاہی کن سنا دراصل ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ضرور نہیں ہے کہ جس کی تعریف کر رہے ہیں انہی کا نام لیا جائے کبھی کوئی کوئی ان نون نام لے لیتے ہیں کبھی ان کے اوپر ڈال کے ان کا ذکر کر دیتے ہیں سب سننے والے جانتے ہیں کس کو بول رہے ہیں لیکن نام کچھ اور لے رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو جو لوگ جاننے والے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نام ان کا لیا جا رہا ہے لیکن مرات کوئی اور ہے مگر جو جملے ہے وہ جملے جاننے والا اس کی حقیقت جاننے والا سمجھ جاتا ہے کہ کس کو بول رہے ہیں تو میں نے جتنے لوگوں کی تعریف کی وہ اصل میں میرے دل کی اندر جو ہے وہ تو زیاء اللہ خسام الدین آپ ہی کی تعریف ہے بہر کتمانِ مدی از نام اہل حق نہا دستی حکایت و مسل دراصل یہ اس لیے ہوتا ہے کہ محفل میں کچھ لوگ اہل ہوتے ہیں کچھ لوگ نا اہل ہوتے ہیں اور کسی کے احوال کسی کے سامنے ظاہر کرنے ہوتے ہیں کسی سے چھپانا ہوتا ہے تو جس کو ظاہر کرنا ہے وہ تو جملوں سمجھ جائے گا کس کو بول رہے ہیں کس کے بارے میں بول رہے ہیں لیکن جس سے چھپانا ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ پاتا تو ایک ہی محفل میں بیٹھ کر ایک ہی جملہ جب کہہ دیا جاتا ہے تو جس کو سمجھانا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے جس کو سمجھانا نہیں ہوتا وہ صرف سوچتا رہ جاتا ہے کہ کس کو بول رہے ہیں کبھی کبھات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فرضی نام لے کر ان کے بارے میں کہہ دو تو لوگ اس فرضی نام کو ہی تلاش کرتے رہتے ہیں اپنا انٹینہ گھواتے رہتے ہیں مگر ان کو ملنے والا نہیں ہیں کیونکہ وہ فرضی نام ہیں فرضی شخصیت ہے یا اگر کسی کا اور کا بھی نام لیتے ہوں جو فرضی شخصیت نہیں ہے اصلی شخصیت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ان کے ہی حالات بیان کیے جا رہے ہوں ہو سکتا کسی اور کے ان کے اوپر ڈال کے بیان کیے جا رہے ہوں اور یہ طریقہ کار ہے کسی سے کسی چیز کو چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے حق میں حادث تھی حکایہ تو مثل اللہ تعالی نے بھی بہت ساری حکایتیں بہت ساری مثالیں بنائی ہیں اسی لیے کہ بعض باتیں بعض نا اہلوں کو سمجھ میں نہ آئے اگرچہ میں نے بہت آپ کی تعریف کی لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اس کے سامنے میری تعریف بھی شرمندہ ہے کیونکہ وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہیں آپ کا مخام بتانی کی لیک بے پذیرت خدا جہد المخل ہاں اللہ تعالی جو ہے ایک نادار آدمی غریب آدمی جب اللہ کے راہ میں کچھ روپیہ دے دیتا ہے تو اس کو بھی خبول کر لیتا ہے کیونکہ ایک نادار ہے اس کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے تو وہ جتنا بھی دیا اللہ خبول کر لیتا ہے تو ویسے ہی میں میرے پاس جتنے الفاظ تھے میری جتنی قابلیت تھی میں نے وہ حساب سے آپ کی تعریف کر دی امید ہے کہ خبول ہو جائے حق پذیرت کس رہے دارد ماف قرد دو دیدے کور دو قطرہ کفاف اللہ تعالی کر بھی کبار ایک چھوٹا موٹا تکڑا بھی خبول کر لیتا ہے جیسے کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے اتتخو نارا ولو بشق تمرتی دوزخ کی آگ سے بچو چاہے ایک کھجور کا تکڑا خیرات کر کے ہی سئی کھجور بھی نہیں کھجور کا تکڑا اگر اس سے بھی آپ کو دوزخ سے نجات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو نکالو وہ بھی کرو مطلب آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے ایک کھجوری ہے کھانے کے لیے تو اس کا ہی ایک ٹکڑا دے دو اللہ کے نام اس سے بھی بخشش ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی چھوٹی چھوٹی چیز بھی قبول کر لیتا ہے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتا باز وقت اور کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کس دو دیدے کور دو خطرہ کفاف اگر آنکھیں ہی اندھی ہیں کچھ نہیں کر سکتا تو ویسے آنکھوں کے اندر سے نکلنے والے دو خطرہ ہی کافی ہیں بخشش کے لیے مر وہ ماہی داند آئی بھام را کے سطودم مجملی خوش نام را یہ جو بات اقتصار کے ساتھ میں نے بیان کی ہے اس کو انسان نہیں سمجھ سکتا کیونکہ انسان تو چار روٹی پانچ روٹی آٹھ روٹی دس روٹی تین روٹی دو روٹی والا ہوتا ہے اگر میں کھجور اور اس کے تکڑے کی بات کروں اتنا بھی دے دے خبول کر لیں گے یہ انسان نہیں سمجھ سکتا ہاں پر اندے مچلی وغیرہ یہ اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ دانے کھانے والے ہیں میں نے کیوں اجمالاً ان کی تعریف کی تفصیل سے ان کی تعریف کیوں نہیں اس کے پیچھے کیا راست تھا وہ انسان کہاں سمجھے گا کیونکہ وہ تو زیادہ کھانے والا ہے نا تو ہر چیز کو زیادتی چاہتا ہے مبالغہ آمیزی اس کے مزاج میں چھوٹے کی بات کہاں سے سمجھے ایک دانے دو دانے کی اہمیت انسان کو کیا معلوم چھوٹے چھوٹے پرندوں سے پوچھو دو دانے کیا ہوتے ان کے لئے تابرو آہے حسودان کم وزد تا خیال اشراب دندان کم غزد اس لئے میں نے زیادہ حسام الدین کا نام لے کر تعریف نہیں کی کیونکہ میں ڈڑتا ہوں کہ کہیں حسد کرنے والوں کی اثرات ان کے اوپر نہ آئیں ان کی آہ نہ لگیں کہیں وہ حسد کا شکار نظر ابت کا شکار نہ ہو جائیں اس لئے کبھی کبھی بڑے عابل تعریف لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں نظر نہ لگ جائے کہیں حاسدوں اور دشمنوں کی دشمنی نے پیدا ہو جائے تاکہ وہ لوگ اپنے خیالوں کو داتوں سے نہ کٹیں نظر نہ لگائیں خود خیال اشرا کجا یابد حسود ور وساخ موش توتی کے غنود ہاں زبان سے اگر تعریف کروں گا تو حاسدوں کا ڈر ہے لیکن میرے خیالوں کے اوپر حاسدوں کا اثر تو نہیں ہو سکتا میرے ذہن کے اندر جو ان کا مخام و مرتبہ ہے وہ تو رہے گا نا اس کو حاسد کہاں سے پائے گا چوہے کے بل میں توتی کبھی سوتی ہے نہیں سوسکتی یہ جو خیال ہوتا ہے حاسد کا کبھی کبھار حاسد کیا کرتا ہے کچھ اپنے اندازے سے کچھ کر لیتا ہے حاسد جو لوگ حسد کرنے والے ہوتے نا وہ اٹکل پہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ ہوگا یہ اس مخام کے ہوں گے یہ اندازے پہ جلنے لگتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے حقیقت کا ان کو پتا نہیں ہوتا تو وہ اندازے پہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کنو مد دو تاکہ اندازہ ان کا صحیح ہو جائے بناوٹی خیال والے ہیں تو بناوٹی خیال میں ہی ان کو رہنے دو وہ عبرو کے بال کو چاند سمجھنے والے لوگ ہیں عبرو کہتے ہیں بہو کو جو آنکھوں کے اوپر ہوتی ہے آئبرو آئبرو کا جب بال بڑھ جاتا ہے تو کبھی کبھار آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کے اوپر جو روشنی پڑتی ہے تو ایسا کریسنٹ کے سٹائل میں جب بال ہوتا ہے اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو آدمی کو چمکدار دکھائی دیتی ہے اس کو دیکھ کے آدمی آسمان کی طرف دیکھ کے سمجھتا ہے چاند نکل گیا ہے ہرے چاند کہاں وہاں ہے آپ کی تو یہ آنکھوں کے سامنے آپ کا بال ہے جو آپ کو چاند کی طرح دکھائی دے رہا ہے لیکن وہ گواہی دے جاتا ہے چاند کی میں نے چاند کو دیکھا وہ حساب ہے حاسدوں کا اندازے پہ حسد کرتے ہیں جو حقیقت میں مال دولت صلاحیتوں والے ہیں وہ تو ان کو نظر بھی نہیں آتے اور جن کے بارے میں یہ اندازہ خائم کر لیتے ہیں ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں تو ان کے اس اندازے کو اندازہ ہی رہنے دو ان کو یقین آنے مد دو تاکہ یہ لوگ حقیقی باکمال اور با صلاحیت آدمی کو دیکھ کر ان سے حسد نہ کرنے لگے مدھتو گویم بروں از پنج و ہفت برنوی سکنو دخوخی پیش رفت اس لئے میں اے حسام الدین آپ کی تعریف پانچ سات تعریفوں کے علاوہ کو زیادہ نہیں کرتا اس حسدہ نہیں جتنی کرنا تھا میں نہیں کر دی اب اسی زیادہ نہیں برنوی سکنو دخوخی پیش رفت اب دیکھو کہ دخوخی کے ساتھ واقعے میں کیا ہوتا ہے اب حضرت دخوخی امامت کے لئے آگے بڑھتے ہیں امامت کے لئے آگے بڑھ رہے تھے گزشتہ کے اپیسوڈ میں بھی ابھی ابھی امامت کے لئے آگے ہی بڑھ رہے ہیں ابھی مسلح تک پہنچے نہیں ہیں مسلح پر آج بھی نہیں پہنچیں گے پھر کل امامت کا معاملہ شروع ہوگا تو بھی ابھی صرف اللہ اکبر آ کر پھر کل کا اپیسوڈ بھی ختم ہو جائے در تحییات و سلام سالحی مدھے جملہ انبیاء آمد عجی اب یہاں پر اس مرحلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اور تمام تحییتیں اور سلام اللہ کے نیک بندوں پر ہے جیسے کہ یہ جملہ کہنا اپنے آپ میں ایک تعریف ہے سارے انبیاء اکرام کی جب آپ کہتے ہیں کہ تمام صالحین پر سلام ہے یہ تمام صالحین کو تحییات ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر پورے انبیاء شامل ہوگئے مدھا ہاش جلگی آمیختہ کوزہا در یک لگن در ریختہ سب کی ملی جلی تعریف ہو جاتی ہے جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا وَسَلَامُنْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ جب ایک جملہ فرما گیا وَسَلَامُنْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ تو آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے رسول اس میں شامل ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں پیالوں کا ایک تشت اگر ایک تشت میں پیالے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت تشت ہے تو مطلب پیالوں کی تعریف خود بخود ہو گئی اگر آپ کسی گھر کو دیکھ کر کہیں کہ کیا خوبصورت گھر ہے تو اب اس کے دروازے اس کے کھڑکیاں اس کے چھت اس کے پردے ہر چیز کو بولنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ جو اصل ممدو ہے بنانے والا گھر کی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ اصل وہ بنانے والے کی تعریف ہے تو جب مسنو کی تعریف ہوتی ہے تو سانے کی تعریف بھی ہو جاتی ہے اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو مذاہب بھی دنیا میں نہیں ہیں سب ایک ہی ہے کیونکہ اصل کائنات کا بنانے والا تو ایک ہی ہے مختلف نظریات مختلف مذاہب مختلف ایڈیالوجیز جو جو بھی ہے آپ جس کی بھی تعریف کریں گے تعریف نکل کے سیدھا بنانے والے تک جادے پہنچتی ہے جیسا کہ حضرت شیخ الاسلام سیدمت بادشاہ حسینی کا شیر ہے آپ نے فرمایا محمد کہنے والے غور کر الحمدللہ پر سمجھ میں آئے گا پھر اس میں کتنی مانویت ہے ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے مطلب اللہ کے سوا کوئی اور خابر تعریف ہے ہی نہیں سب تعریفیں ادھر ہی جاتی ہیں پھر دوسری طرف اپنے ہی محبوب بندے کا نام رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی رکھتا ہے نا رسول اللہ کا نام محمد اللہ تعالیٰ نہیں رکھا ہے نا وہ تو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے سے عرص پر لکھاؤ نام ہے تو محمد کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی تعریف بار 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 ہوتی رہے محمد کا مطلب ہوتا ہے وہ شخصیت یا وہ جات جس کی تعریف بار بار ہوتی رہے تو اپنے بندے کا نام رکھتا ہے کہ وہ شخصیت جس کی تعریف بار بار ہوتی رہے اور دوسری طرف کہتا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے تو دونوں میں اگر آپ غور کریں تو سمجھنے آئے گا کہ رسول اللہ کی بار بار ہونے والی ساری تعریف اللہ تک ہی پہنچ رہی ہے اگر آپ اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان کر رہے ہیں تو وہ صرف اللہ کی حمد و سنا ہے بندے اس میں شریک نہیں ہیں اگر آپ کسی بندے کی تعریف کر رہے ہیں نات پڑھ رہے ہیں منقبت پڑھ رہے ہیں تو اصل میں وہ نات بھی ہے حمد بھی ہے کیونکہ بہرحال بنانے والا تو وہی ہے تو جس بندے کی آپ اتنی تعریف کریں گے وہ تعریف اللہ تعالی کے پاس ہی پہنچے گی بھی لاخر کیونکہ بنانے والا وہی ہے داں کی ہر مدھے بے نورِ حقروت برسور وشخاص آریت بوت سمجھ لو کہ ہر تعریف اللہ تعالی کے نور کی طرف ہی جاتی ہے اور ظاہری صورتوں اور ظاہری شخصیتوں کی جو آپ تعریف کرتے ہیں وہ صرف آریزی تعریف کہلاتی ہے ٹیمپراری تعریف کہلاتی ہے ہر چیز کی تعریف جب بھی آپ کریں گے اگر وہ مخلوق ہے خالق نہیں ہے تو وہ آریزی تعریف ہی کہلائے گی مدھہا جز مستحق را کی کنند لائک برپنداشت گمراہ می شوند جو بھی تعریف کرتا ہے نا انسانوں میں بھی ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو مستحق کی ہی تعریف کرتے ہیں جو غیر مستحق ہوتا نا الیجیبل نہیں ہوتا تعریف کا اس کی تعریف ہوتی بھی نہیں ہے اگر کوئی کرے بھی ان الیجیبل آدمی کی تعریف کرے بھی تو تعریف تو نہیں ہوگی وہ یا تو خوش کرنے والی پالیسی ہوگی جھوٹ موٹ کی یا پھر مزاخرانہ ہوگا اگر آپ کسی ایسے شخص کی تعریف کریں جو اس تعریف کا اہل ہی نہیں ہے اور آپ اٹھا کے تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں تو دو ہی وجہ ہوگی یا تو آپ اندھے ہیں آپ کو سمند میں نہیں آتا یا پھر یہ ہے کہ آپ جانتے وہ اس تجور بول رہے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے یا اپنا کوئی غرض ہے اپنا کوئی مطلب ہے اس سے نکالنا چاہتے ہیں تو کوئی ریزن ہو سکتا ہے یا پھر اس کا مزاخر آ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اصلی تعریف تو نہیں ہوتی تعریف تو اسی کی ہوتی ہے جو اس کا اہل اور مستحق ہوتا ہے تو لوگ مستحق کے علاوہ کسی بھی تعریف نہیں کرتے اور جب تعریف کرتے ہیں تو یہ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ ہم ان کی تعریف عارضی تعریف سمجھ کے کر رہے ہیں اصلی تعریف تو سب اللہ تعالیٰ کیے اگر اس چیز کو نہ سمجھے جز کو اصل سمجھ کر انسان کو ہی اصلی خابل تعریف سمجھیں گے تو یہ گمراہی ہو جائے گی کسی بھی انسان کی تعریف پرمننٹ تعریف نہیں ہے اصلی تعریف نہیں ہے کھمچو نورِ تافتا ورہائیتے ہائیتا انوار راچو راپتے جس طرح کے نور دیوار پر پڑتا ہے روشنی دیوار پر پڑتی ہے اور وہ روشنی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے جس کی وجہ سے دیوار چمکتی ہے اور آپ دیوار کی تعریف کر رہے ہیں تو اصل میں وہ دیوار کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر پڑھنے والے نور کی تعریف ہیں اور وہ نور اس کا دیوار کا نہیں ہے دیوار پر پڑھ رہا ہے وہ روشنی دیوار پر پڑھ رہی ہے دیوار کی روشنی نہیں ہے دیوار محض ایک واسطہ ہے لا جرم چون نور سوئے اسل راند جب نور اصل کی طرف سمٹ جائے کیونکہ جو آرزی نور ہوتا ہے پرمنٹ لی تو نہیں ہوتا ایک دیوار کے اوپر ایک روشنی پڑھ رہی ہے تو جب تک وہ روشنی پڑھ رہی ہے دیوار چمک رہی ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ پرمنٹ چونکہ دیوار کی روشنی نہیں ہے تو ایک وقت کے بعد چلی جائے گی اس کے بعد پھر دیوار ہمیری تو جب نور اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے جہاں سے آیا تھا وہیں نور چلا جاتا ہے تو دیوار کی چمک بھی ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تعریف کرنا ہے تو کہ یہ نور آیا کہاں سے اور اس نور کی تعریف کرنا بھی جہاں سے نور آیا اسی کی تعریف ہوتی ہے اگر چاند سے نور آیا ہے تو مطلب وہ جو روشنی ہے اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ چاند کی تعریف کر رہے ہیں لیکن جو گمرا لوگ ہوتے ہیں وہ چاند کو نظرانداز کر دیتے ہیں اور دیوار کی تعریف کرنے لگتے ہیں یا اگر کوئی چھوٹی سوچ کا آدمی ہوتا ہے تو دیوار کی تعریف نہیں کرتا کہتا ہے کہ دیوار کی تعریف کیوں کر رہے ہیں دنوار کی تو روشنی ہے ہی نہیں کرنا ہے تو چاند کی کرو نہیں دیوار کی ہی کرو لیکن یہ سمجھ کے کرو کہ یہ چاند کی ہے یہ ہے اصل یہ اصل چیز ہے جو انسان کو سمجھنا ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالی کی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کسی کی تعریف کر میں نے چھو دو ایسا نہیں ہے جو مستحق تحریف ہے اس کی تعریف کرنا چاہیے لیکن یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ یہ تعریف اصل نہیں ہے اگر کسی کوئے کے پانی کے اندر چاند کا اکس دکھائی دے رہا ہے لب آپ کوئے میں جھاک کر دیکھا تو آسمان کے اوپر چاند جو نکلا ہوا ہے اس کا اکس اس پانی کے اندر آپ کو دکھائی دیا تو آپ نے جھاک کر اس میں دیکھا آپ نے کوئے کی تعریف کرنا شروع کر دی یا پانی کی تعریف کرنا شروع کر دی تو اگر ایک شخص ہوگا تو ہسے گا ہس کر کہے گا کہ بھئی یہ کیا کوئے کو دیکھ کر اس کے پانی کی تعریف کر رہے ہو اصل تعریف تو چاند کی ہے چاند کو دیکھ کر اوپر کرو کبھی کبھار آپ دیکھئے جب کوئی اچھا منظر آپ کو دکھائی دیتا ہے خوبصورت پانی کے اندر چاند کی روشنی پڑھ رہی ہے خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے تو آپ اس پانی کو دیکھ کر انجائی کرتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر انجائی کرتے ہیں کوئی بے اخوف آ کر آپ سے کہے کہ بھائی یہ چاند تو اوپر ہے نیچے کیا دیکھ رہے ہیں اوپر دیکھو آپ کہیں گے اوپر تو میں نے کئی بار دیکھا ہے یہ جو منظر ہے اوپر نہیں ہے نیچے ہے حاناکہ اوپر کا اکس ہے لیکن منظر نیچے ہے اسے نیچے دیکھ رہا ہوں لیکن نیچے دیکھتے ہوئے یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ خوبصورت منظر پانی کی وجہ سے نہیں اس کی وجہ تو چاندی ہے یہ جو چیز ہے ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھو برحقیقت مادہے ماہست او گرچ چہلے او بے اکسش کردھرو حقیقتاً وہ چاند کی تعریف کرنے والا ہی ہوتا ہے نیچے دیکھ کر کوئے کے اندر نظر آنے والے چاند کی اکس کی تعریف کرنے والا بھی حقیقتاً چاند کی تعریف کرنے والا ہی ہوتا ہے اگرچہ کہ اس کا مو اس اکس کی طرف ہو تب بھی اگر وہ تعریف کرے گا تو چاند کی ہی تعریف ہوگی او مہراست نے آن اکسرا کفر شد آن چون غلط شد ماجرا اگر اس نے یہ سوچ کر تعریف کی کہ میں پانی کے اندر کے چاند کی اکس کی تعریف کر رہا ہوں اور چونکہ مجھے یہ خوبصورت دکھائی دے رہا ہے اس لئے اس کی طرف دیکھ رہا ہوں لیکن اس کا خیال چاند کی طرف ہے کہ یہ آسمان پر جو چاند ہے اس کا اکس پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں لیکن اگر اس نے آسمان کے چاند سے خیال ہٹا لیا اور پانی کے اندر دکھائی دینے والے اکس کو ہی اصل سمجھ لیا تو وہ گمڑا ہو گیا فرق یہی ہے توہید اور بندوں کی عزت بندوں کی تعریف بندوں کی احترام اس کے درمیان مجاز کو مجاز سمجھو حقیقت کو حقیقت سمجھو اس کے بعد پھر مجاز کی جتنی تعریف کرو کوئی خطرہ نہیں ہے شرک کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ نے مجاز کو حقیقت سمجھ لیا تو اب یہاں پر خطرہ شروع ہو گیا گمڑائی کا یہ بدنصیبی تھی اگر کسی نے نیچے دیکھ کر اسی کو سب کچھ سمجھ لیا اس پانی میں نظر آنے والے اکس کو ہی اصل روشنی سمجھ لیا تو وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے گمڑا ہو گیا کیونکہ چاند تو اوپر تھا وہ نیچے سمجھا یہ اس کی غلطی تھی دنیاوی بدھ جو ہے نا یہ دنیا میں جو انسان ہیں یہ سب بدھ کہلاتے ہیں چلتے پھرتے بدھ ان بدھوں کی ہی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اس کو فرق نہیں کر پا رہے ہیں مجازی معشوقوں کو اصلی معشوق سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں محبت کا جو انصر رکھا ہے جو جذبہ رکھا ہے اس جذبے کو لوگ حقیقی عشق میں لے جانے کے بجائے مجازی عشق کی طرف اس کا استعمال کر رہے ہیں دل پھیک آشق ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جہاں کوئی مجازی معشوق دکھائی دیا اس کے دیوانے ہو گئے اس کے اوپر دل پھینگ دیا اسی وجہ سے ساری دنیا میں لوگ پریشان ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت صرف شہوت پوری کرنے کا نام ہے اسی وجہ سے شرمندہ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ جو شہوت رانی ہیں جس کے پیچھے انسان جا رہا ہے اور اس کو محبت سمجھ رہا ہے یا اس کو اصلیت سمجھ رہا ہے یہ صرف ایک خیال ہے یہ صرف خیال کی بات ہے ذہن میں ایک بات بیٹھ رہی ہے اس کا نام لوگوں نے محبت رکھ دیا ہے ہانا کہ یہ محبت نہیں ہے چاند کا صرف عقص ہے ذرا پانی کو جنبش دو پتہ چل جائے گا آپ کے چاند کی کیا حقیقت ہے پانی ٹھہرا ہوا ہے نا اس لئے آپ کو چاند بڑا خوبصورت دکھائی دی رہا ہے ذرا پانی کو جنبش دو پتہ چلے گا آپ کے چاند کے کتنا تکڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ حقیقت سے دور چلے گئے ہیں چاند تو تب بھی وہی رہے گا اصلی چاند آپ چاہے پانی کو جتنا جنبش دیں اصلی چاند تو ویسی رہے گا آپ کا جو مجازی دنیا کا جو معاملہ ہے وہ ڈسٹرگ ہو جاتا ہے باخیالے مہلتو چون پربوت تابدان پر برحقیقت برشوت یہ جو خیال کی جانے میں انسان جاتے ہیں یہ سب خیالی باتیں ہیں مجازی عشق دنیا بھی عشق یہ سب خیالی باتیں ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کی مثال آپ بتاتے ہیں کہ اس کی مثال ایک جہندے کے پر کی طرح ہے آپ کے اندر جو محبت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کی مثال پر کسی ہے پرندے کسی نہیں جیسے پرندہ اڑنے کے لیے اپنے پروں کا استعمال کرتا ہے صرف ویسے ہی آپ کے اندر جو محبت کے پر دیئے گئے ہیں ضرورت پڑھنے پر خالی آپ اس کو استعمال کرو اصل پرندہ مت سمجھو تاکہ آپ حقیقت تک پہنچ سکیں مجازی محبت مجازی عشق کو بھی پر کی طرح استعمال کرو کر کے حقیقی عشق کی طرف جاؤ کیونکہ عربی زبان میں ایک کہاوت بھی ہے مشہور ہے المجاز قنترت الحقیقہ مجاز حقیقت کا پل ہے پل جیسے پل کو آپ عبور کرتے ہیں ادھر سے ادھر جانے کے لیے اگر پل نہ ہوگا تو آپ ادھر سے ادھر نہیں جا پائیں گے دریا کو عبور کر کے جانے کے لیے پل کی ضرورت ہے تو ویسی آپ کا جو جذبہ عشق ہے آپ کے اندر جو رکھا گیا ہے وہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے پل کا کام کریں اتنا استعمال کرو اگر آپ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے مجاز کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھے تو آپ بھی ان بے خوب ترہ ہو جائیں گے پانی کے اندر دکھائی دینے والے عکس کو چاند سمجھ گئے ہیں چوب راندی شہوت پر رد بریخت لنگ گشتی وان خیال استو گریخت اگر تُو نے وہ جو پر دیے گئے ہیں محبت کے عشق کے پر اگر تُو نے اس کو استعمال کرنے کے بجائے اس کو ہی اصل سب کچھ سمجھ لیا اور شہوت رانی کے راستے پر چلا گیا تو سمجھ لے کہ تیرا پر جھڑ گیا اب تُو اُڑنے کے قابل نہیں رہے گا تُو لگا ہو گیا بھاگ بھی نہیں سکتا جو خیال تھا وہ بھی ایک وقت کے بعد چلا جائے گا مجازی عشق جتنا ہوتا نا دنیا میں انسان جو جو بھی عشق کرتا ہے محبت کرتا ہے وہ صرف ایک وقت کا ہوتا ہے اس کے بعد ختم ہو جائے گا بہت ہی مکڑی کے جالے کی طرح کا عشق ہوتا ہے دنیا صرف ایک اونگلے لگ گئی تُڑیا معاملہ ختم ایسے دل پھیک عاشقوں کو دنیا نے ہزاروں کی تعداد میں دیکھا ہے جو بے تہاشا عشق کیا کرتے تھے صرف ایک چھوٹی سی بات ہو گئے سب ختم ہو گیا ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس کو کوئی عشق کہتے نہیں کہتے آپ کہتے ہیں اپنے پر کی حفاظت کرو یہ پر تمہیں عشق حقیقی کے آسمانوں پر لے جانے کے لیے مددگار ثابت ہونے والا ہے یہ جو محبت اور عشق کا جذبہ تمہارے اندر ہے اللہ نے رکھا ہے یہ پر ہے تمہارے لیے آسمان پر اڑنے کے لیے اس کی حفاظت کرو اگر تم نے دنیا میں محبت کر لی تو وہ پر تم ضائع کر دوگے پھر بعد میں جب اڑنے کا وقت آئے گا نہیں اڑپا ہوگے اس کی حفاظت کرو شہوت رانی مت کرو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ استعمال مت کرو تا پرے میلت برد سوئے جنا تاکہ یہ جو تمہارا پر ہے یہ تمہیں ایک وقت جنتوں کی طرف لے جائے گا اڑا کر جنت میں لے جائے گا حفاظت کرنا اس کی یہ نہیں کہا گا کہ پرکارد ہو نہیں حفاظت کرنا خلق پندارند عشرت میکنند برخیال پرخد برمیکنند جو لوگ شہوت رانی کو عشق کا نام دیتے ہیں عشق مجازی کو عشق حقیقی طرح ٹریٹ کر کے اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں راتوں کی نیند چلی جاتی ہے عشق میں دل نہیں لگتا عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے اس معاملے میں پہنچ جاتے ہیں تو لوگ ایسے لوگوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کیا اچھی زندگی گزار رہا ہے عشق بھی کرتا ہے مزے کر رہا ہے عشق کر رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ عشق کر رہا ہے عشق کرنے والے کو لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے خیال میں عشق کر کے اپنا ہی پر اکھار رہا ہے لوگ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ عشق کر رہا ہے عشق نہیں کر رہا ہے وہ اپنے پر اکھار رہا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر جو نکتے ہیں چھپے ہوئے راز ہیں جو حقیقتوں کے پردے ہیں وہ میں اٹھانا چاہتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے پھر کسی وقت آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا فیلال یوں سمجھو کہ میں خرصدار ہوں آپ کا جو یہاں تک بات لایا اور آگے نہیں بیان کر با رہا ہوں خرصدار سمجھ کے معاف کر دو کبھی وقت پڑا تو ضرور بیان کروں گا کیوں سمجھو کہ ایک مفلس ہے جس کے پاس فیلال دینے کے لئے کچھ نہیں ہے جیسے آپ محلت دیتے ہیں خرص رکھنے والے کو آپ ایک وقت کی محلت دیتے ہیں میں فیلال خاموش ہو جاتا ہوں اس سے زیادہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے باز گشتم زان کے شد قصہ دراز وقت تنگ و خوم موقوف نماز اب میں لوٹتا ہوں اس واقعے کی طرف جہاں ہم نے واقعہ چھوڑا تھا بات نکلی بہت لمبی چلی گئی اب میں اس کو رکھتا ہوں قصہ دراز ہو گیا ہے وقت بہت کم ہے لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوئے ہیں دقوقی آگے بڑھ رہے ہیں سب بن رہی ہے اور لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہیں اب انتظار میں ان کو ڈالنا مناسب نہیں ہے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن وہ ہم آئندہ درس میں پڑھ رہی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدہ محمد وآلہ 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 تابہ کے دل رہے تیرگی میر ویر بہر طوبہ درائے شباب غویر بشنو از گوش دل مث نبی ماں نبی در لہے صدق برطا مسمم شبی بشنو از گوش دل مث نبی ماں نبی در لہے صدق برطا مسمم شبی